میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریلیجس ٹیررزم اصل میں نتیجہ ہے ریلیجس ایکسٹریمیزم کوئی بھی ٹیررزم ایسا نہیں ہوں سکتا کہ جو ایکسٹریمیزم پہلے اس کے خیالات ایکسٹریم ہوں گے اور پھر وہ ایک انتہا پسندی کا اقنام کرے گا چنانچہ میرے خیال میں ریلیجس ایکسٹریمیزم ایک سپر سیٹ ہے اور اس کے اندر ٹیررزم اس کا سب سیٹ ہے میری یہ تھیوری غلط ہو سکتی ہے کہ انہی ایکسٹریمیزم میں سے کچھ لوگ ٹیررزم منتے ہیں اور کچھ پتہ نہیں کہ کونسا ایکسٹریمیزم کے جو ڈورمنٹ سائلنٹ پیسیف پیسفل ایکسٹریمیزم تھا کہ آپ کسی ایکسٹریمیزم کو اس کے ایکسٹریم میوز سے باہر نکال کے اس بات پر کننس کریں کہ آپ اس کو نافذ کرنے کا الموقع ہے چنانچہ میں آپ کے سامنے جو اپنی وزارشات پیش کروں گا اس میں پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میرے خیال میں ہمارے ہاں ریلیجس ایکسٹریمیزم کو پروموٹ کرنے میں کن چیزوں نے بہت زیادہ روح ادا کیا ہے اور پھر میں آپ کو اپنا سمجھے ریسپونس بتاؤں گا کہ میرے اپنی انڈرسٹینڈنگ میں from a truly اسلامی پرسپیکٹیو صحیح چیز کیا ہونی چاہیے ہمارے ہاں ریلیجس ایکسٹریمیزم ایک فطری نتیجہ ہے تینی تعلیم کا کہ جو ہمارے ہاں دی جا رہے ہیں جس انداز میں دینی تعلیم دی جا رہی ہے اس کے بعد ایکسٹریمیزم کے علاوہ کوئی اور چیز پیدا نہیں ہو سکتا یعنی آپ اگر عام کا بیج بوئیں گے تو اس میں سے نار تو نہیں مکلے گا جو بوئیں گے وہی آپ پھر کٹیں گے ہمارے ہاں جو دینی تعلیمات ہیں ان کے دو کیٹیگریز ہیں بڑی بڑی ایک کو آپ کہیے فارمل ایڈیوکیشن اور ایک کو کہیے انفارمل ایڈیوکیشن فارمل ایڈیوکیشن میں مدارس ہے مدرسے ہمارے مویٹ میں پانچ مختلف نقہائے نظر ہیں جن پر مبنی مدرسے کی تعلیم دی جاتا ہے اور پھر اس تعلیم کے نتیجے میں سکولرز پیدا ہوتے ہیں وہی سکولرز ہیں جو مساجد امام پاڑے سنبھالتے ہیں وہی سکولرز ہیں جن کی بات ہمارے مناس بڑی دلچسکی سے سنتے ہیں وہ لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر دینی جذبہ پیدا ہوتا ہے ان تمام مدارس میں جو طریقہ تعلیم رائج ہے سیلیبس کے کچھ تھوڑے بہت اختلاف کے قدر نظر وہ اس اصول پر مبنی ہے کہ مدرسے کی بنیاد جس پوائنٹ فیو کو پروموٹ کرنے کے لیے رکھی گئی ہے وہ پوائنٹ فیو حق ہے الٹیمیٹ ٹوٹ ہے تو اس کو پڑھنا اس کو سمجھنا اس کو پروموٹ کرنا یہ زندگی کا سب مقصد ہے کارِ ثواب ہے اللہ کو راضی کرنے اور آخرت کو پانے کا واحد طریقہ ہے چنانچہ یہ اس یقین کے ساتھ مدرسے کی بنیاد رکھی جاتی ہے اس یقین کے ساتھ اس کی تعلیم بھی جاتی ہے اور اس یقین کے ساتھ لوگ اس کو فنڈز پروائیڈ کرتی ہیں اور آپ کیا فنڈز اکھٹے کر سکتے ہیں جو فنڈز وہاں آتے ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ لوگ پلے چوش جذبے کے ساتھ اس کو اختیار کرتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں کسی بھی مدرسے کو آپ لے لیں وہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک ہی پوائنٹ ڈفیوٹ ہے جس کو کیا پڑھایا جا رہا ہے اسی نکتہ نظر رکھنے والے پرلمان سکالرز ٹیچرز ہیں جن کو سیلیکٹ کیا جا رہا ہے شکل و صورت اور لباس میں بھی ایک ہی طرح کے لگتے ہیں گفتوں کے انداز میں بھی ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں ان کے بزرگ بھی ایک ہی طرح کے ہیں ان کی باتیں بھی ایک ہی طرح کے ہیں وہ آٹھ سال کے بعد جب ایک بچہ وہاں سے پڑھ کر نکلے گا جیسے یہ بات بالکل تیہ ہے کہ آپ ادھر سے بکرہ ڈالیں اور ٹیمے کی مشین کے اندر سے گزاریں تو باہر دوسرے کے لئے سا ٹیمہ نکلے گا کچھ اور نہیں نکلے گا بالکل اسی طرح سے یہ تیہ شدہ بات ہے کہ ادھر سے آپ بچہ ڈالیں تو آٹھ سال کے بعد وہ بالکل مکمل ان خیالات سے متفق متاثر ہو کے اس کا مبلغ بن کر نکلے گا اور یہ ہو سکتا ہے کہ میرے انداز میں کچھ تھوڑا سا مزا یا تنظر اس سے کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے جو چلانے والے ہیں وہ اس کو اون کرتے ہیں اس کو صحیح سمجھتے ہیں اور اسی اصول کے مطابق وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا مدرسہ چلتے رہے اور پوری دنیا میں یہی نظام رائج ہو انہیں اس میں کوئی پرابلم نظر نہیں آتی ہے ہمارے ہاں دوسرا جو طریقہ دینی تعلیم رائج ہے وہ مجالس میں مسجدوں میں خدموں کی صورت میں مذہبی جماعتوں میں مختلف طریقوں سے لوگوں کو دینی تعلیم دی جاتی ہے اس میں بالعموم جو لوگ آتے ہیں وہ مدرسوں ہی سے پڑھ کر آتے ہیں یا پھر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مدرسے سے پڑھے ہوئے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں تو چنانچہ جو ذہن وہاں بنتا ہے وہی ذہن یہاں بنایا جاتا ہے یعنی ایک نقطہ نظر کو حق ثابت کرنا ایک نقطہ نظر کی سچائی اور دوسرے نقطہ نظر کا باطل اور غلط ہونا ثابت کرنا اور اس کے مطابق زندگی کو گزارنے کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا میں نے جیسے گزارش کی کہ یہ ہمارا مذہبی جو لینڈسکیپ ہے یہ اس کے قودے ہیں اس میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چنانچہ یہ جو انداز تعلیم ہے اس میں آپ اگر یہ توقع کریں کہ لوگ معقول ہوں لوگ ایک دوسرے کی بات سنیں ایک دوسرے کی بات کو پرداشت کریں اس میں بھی دوسری بات میں بھی کوئی سچائی کا امکان مانیں تو یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی ناماکول سی ایک ڈیمانڈ ہے کیسا کیسے ہو سکتا ہے چنانچہ ہمارا ملک خاص طور پر دین کے علم کے حصول اور اس کی تعلیم اور تدریس کے معاملے میں اسی ڈگر پر چلتا ہے ہمارے ملک کو اور اس کے عربابِ ان لوگ اخت کو اس بات پر تشویش ہے کہ اگر مرض عام ہو جائے ڈینگی کا یا کوئی اور تو اس کے لیے احتمام ہونا چاہیے اور جہلنگ ہونا چاہیے یا نو میڈیکل کالجز ہونے چاہیے ہیں ہسپٹلز ہونے چاہیے ہیں ہم تعمیر کرتے ہیں مکان اور فیکٹریز اور چیزیں اس کے لیے انجینئرز ہونے چاہیے ہیں تو انجینئرین یرویسٹیز ہونی چاہیے ہیں لیکن ہمارے ہاں قدیبی اس بات پر کوئی لوگوں کو پریشانی تشویش نہیں ہوئی کہ مذہب کے بارے میں آپ کا کوئی بھی نقطہ نظر ہو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ آپ کے معاشرے میں اتنی پورٹنٹ اتنی افیکٹیو چیز ہے کہ آپ اس کے بغیر اس کو اپنے ذہن پلاننگ میں رکھے بغیر کوئی ملک کے بارے میں منصوبہ بنائیں نہیں سکتی لیکن پچھلے ساٹھ پینسٹھ برس سے اس معاملے میں مجرمانہ غفلت برتی لیے جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ مدرس سے کہ آپ ان کے کتنے ہی مخالف تو نہ میں پورے اتمنان کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک یا شاید دنیا بھر میں ان سے زیادہ بہترین اور افیکٹیو انجیو کا کوئی موڈل آپ پیش نہیں کر سکتے جو ملٹیپلائے ہو رہا ہے پرولیفریٹ کر رہا ہے اور آپ سے آپ کر رہا ہے کوئی حکومت کا تعبون نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ یہ دیکھیں ایک غریب بچہ جا کے ویب سائٹ پہ کہتا ہے داراللوم کراچی بینوری ڈاؤن یہ سلبس ہے یہ ایج ہے کتنے سال لگیں گے ہاسٹل فیزلٹیز فیز زیرو جیب سے آپ ایک پائی نہیں دیں گے جہاں اتنی غربت ہے جہاں آبادی اتنی زیادہ ہے غریب لوگوں کے اتنے بچے ہیں وہاں یہ سہولت غیر معمولی موجود اور پھر وعدہ دنیا میں کچھ نہ کچھ روزگار اور آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی تو اس کے بعد آپ جو مرضی جلسے جلوس کر رہے ہیں پیپ فریڈ ساکھ میں کچھ نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ اتنے تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ ان کے پاس جو پلان اور سکیم ہے وہ اتنی افیٹیو ہے کہ اس کو آپ توڑیں گے تو کیسے توڑیں یہ تو ہے میری گفتو کا ایک حصہ کہ وہ کیسے یہ کام کر رہے ہیں اور اس کا کیا اصل اصول دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ تصورات ہیں جن تصورات نے صورت خال کو اور زیادہ کہیے کہ بڑھایا ہے دارے ایک پوائنٹ فیو سے بگھڑا ہے دوسرا پوائنٹ فیو اور بہتر کیا ہے لیکن بہرحال صورتحال اور زیادہ گمبیر ہو کچھ تصورات ہیں کہ جو مذہب کے نام پر اور مذہب کے دلائی کی صورت میں پیش کر گیا میں کسی خاص منطقی ترتیب سے تو نہیں پیش کر رہا لیکن میں چند ان میں سے جو اہم میرے ذہن میں ان کو ایک ایک پیش کر رہا ان میں سے ایک تصور ہے تصور تقلید یعنی ہمارے ہاں تمام جتنے بھی مذہبی مقاتی بے فکر ہیں ایک شاید ایک آد کی ایک سپشن کے علاوہ جس کی کوئی خاص ہے تہمیت نہیں ہمارے تمام مذہبی مدارس اور لیڈر سکولرز اس بات کو مانتے ہیں اور پروموٹ کرتے ہیں کہ دین کو سمجھنے اور دین اور عمل کرنے کے لیے آپ کو بحیثیت مسلمان یہ بات تہہ کرنی ہوگی کہ آپ کسی ایک پوائنٹ فیو کسی ایک سکولر کے فالور بلائنڈ فالور آپ مقلب ہیں آپ یہ سوال نہیں کر سکتے کہ میرا لیڈر میرا عالم میرا پیر جو بات کہہ رہا ہے وہ کیوں کہہ رہا ہے وہ کدھر سے کہہ رہا ہے اگر وہ مجھ کو یہ کہے کہ دیکھو یہ دین کا حکم ہے تمہیں اس پر عمل کرنا ہے تو مجھے اس پر عمل کرنا میں اس معاملے میں اس کو question نہیں کر سکتے تقلید اور ہم ہم بتائے ہوئے طریقے کے پاہد یہ ایک تصور ہے کہ جو آپ کی مجورٹی اس پر یقین رکھتی ہے اور اس یقین کے بعد ظاہر ہے کہ اس میں آپ کے پاس کچھ بھی کرنے کا کوئی ارکان نہیں ہوتا بد واقع کر سکتے آپ جائیں گے ان کے پاس اور آپ بات کریں گے اور وہ یہ کہہ کہ 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 سے آگیا ہے میرے عالم کے جن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو مجھ پر ڈکٹیٹ کریں اس لیے کہ وہ ہی اصل میں کپیبل یعنی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہے اور وہ پرسکرپشن لکھتا ہے تو آپ ڈاکٹر سے یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیوں لکھا ہے آپ جو کچھ بھی ہوتا بغیر سمجھ آپ کھانا پی ناجون کر دیتے ہیں یہ بتانا ان کو مشکل ہے دلیل کوئی اس مقصد کے لئے نہیں دی جاتی کہ بات صحیح یا غلط دلیل ایک مکھر ہوتا ہے تو مارا جاتا ہے شڑپ کرنے کے تو تقلید کے ایک اصول ہے کہ جس پر کیعمل کیا جاتا ہے اس کا ایک اور لازمی جو ایک کرالری ہے نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کو دین میں عقل کا استعمال مناسب لی بلکہ اس کا نقصان ہوتا ہے دین تو اصل میں مان لینے کی چیز ہے بلائنڈ پیت ہے آپ نے مان لیا اب آپ نے اس پر عمل کرنا ہے آپ اگر عقل کو استعمال کریں گے تو آپ کنٹیوز ہو جائے اس لیے آپ کے لیے آسانی اتمنان اور بہتری کا راستہ یہ ہے کہ جو بات آپ کو بتا دی جائے اس کو آپ منو ان قبول کر لیں چاہے سمجھ میں آئے گا اور اصل چیز ہے آپ کا عمل کر گی اصل چیز ہے آپ کا جو کچھ بتایا گیا ہے اس کے لیے قربانی دیں آپ جتنی قربانی دیں گے اتنا زیادہ آپ کو دین میں ترقی اور کمال حاصل چنانچہ عقل کا عدم استعمال عقل کو کہیں اور رکھ دینا دین کے معاملات میں یہ اصل میں ایک اور تصور ہے کہ جس کی وجہ سے مذہبی انتہا پسندی عام ہوئی مطلب آپ کسی دہشتگرد کو یہ کہہ سکتے نا کہ خاندان اجڑ رہے ہیں بچے ہیں یتیم ہو رہے ہیں تو یہ آپ کس کو کہتے ہیں ادھر تو عقل کا استعمال ہوگی اس لیے کہ وہاں تو حکم مل چکا ہے اور اگر یہ حکم دینی نوعیت کا حکم ہے تو آپ اس حکم میں آڑے آنے والے ہوتے کھون ایک تیسری چیز جو اس سے ملتی جلتی ہے جو مسئلہ پیدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص دین میں داخل ہوتا ہے مذہبی بنتا ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے یقین کا حصول یقین اور اس کے نتیجے میں اتمنان مجھے یقین ہے کہ اللہ موجود مجھے یقین ہے کہ آخرت موجود ہونے والی ہے مجھے یقین ہے کہ وہی نازل ہوئی تھی مجھے یقین ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ جو یقین کا حصول ہے یہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے کہ وہ بات بار بار ریپیٹ ہوتے یہ بات حق ہے بالکل صحیح جب آپ اس طرح بار بار کہیں گے تو کسی بات کو بھی آخر بن معاصل کے لئے اور وہ چیز آپ اگر غور کریں تو خود اس کا تقاضی ہے کہ آپ عقل کو فارغ کریں اس لئے کہ عقل تو بکتریز ہے تو سوار رائعو کریں آخر تنگ کریں عقل تو اصل میں یقین کی راہ میں رکاوٹ ہے وہ مولوی صاحب تقریر کر رہے جس میں یقین ہی یقین ہے اتمنان ہی اتمنان ہے اور آپ فضول قسم کی باتیں کر رہے ہیں میں پچھلے دنوں ہی ایک تقریر سنڈا تھا اس میں جمعہ کی نماز تھی رمضان کے آخری یمعہ تھا وہ بہت زیادہ نموڑ نہیں تھے انسوار کر رہے تھے کہ جمعہ کب نماز کے پشور ہوگی کہ اچھانک مولو صاحب نے حضرت تیلی کا واقعہ بنان شکریہ اور اس واقعہ میں نے بتایا کہ ان کی نماز کا یادم ہوا کرتا تھا کہ ایک مرتبہ ان کو ایک نیزہ لگا جنگ میں جو ان کے بہت کوشش کی لیکن کچھ نہیں ہو سکتا آپ اس میں لوگوں نے مشورہ کیا کہ یہ اب نکالا جائے گا جب وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے نماز شروع کی اور ادھر سے نیزہ کھش لیا تو جب انہوں نے نماز ختم کی تو تیلی پوچھا کہ یہ نیزہ کھدر گئے پر کہ کہ وہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے فرما اچھ مجھے بتے نہیں گئے انہوں نے یہ کہا مولی صاحب نے پوری مسجد سبحان اللہ سے گل گئی وہ لوگ سوئے تھے اس موقع پر ایک دم ایک جوش پیدا ہو تو یہ عالم ہے وجہ یہ ہے کہ اصل جو مقصد ہے وہ یقین یقین جب آپ کو حاصل ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کو ایک اتمنان ایک چین ایک سبون ایک سرور حاصل ہوتا ہے جو ظاہر ہے کہ انسان کو پھر ایک آئیڈیل کے طور پر مطلوب ہوتا ہے تو آپ مذہبی ایکسٹریمزم کو کیسے ختم کریں گے جب کہ مقصد یقین کا حصول ہے اور آپ کی جتنی بھی کوشش ہیں وہ اس یقین کی حصول قراب میں رکاوٹ ہیں بلنز ہیں بدتمیز ہیں ابو جہل ہے اس لیے کہ یقین ہے نا ذنکی اس میں ظاہر شیر شاہری بھی ہوتی بہت سار شیر تو ہمارے بڑے بڑے لوگوں نے بھی کہیں گے اس کے بارے اس کے نا ایک اور جو مسئلہ تصور ہے کہ جو ایکسٹریمزم کو کنٹیبیو کرتا ہے یا یوں کہیں کہ لوگوں کے بہت سارے یقین پر مبنی تصورات ہیں ان میں سے ایک یقینی تصور یہ بھی ہے کہ قرآن مجید پورے کا پورا اس کی ساری تعلیمات ہر زمانے کے لیے دنیا کے ہر دور کے لیے قیامت تک کے لیے واجب العمل جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو بہت سار سوالات پیدا ہو جاتے ہیں لیکن جس آدمی کو اس بات پر یقین ہو جس نے اپنے آلم سے یہ بات سنی ہو جس کو عقل کے استعمال کی اجازت نہیں ہے تو آپ پرانے مجید میں بہت ساری چیزیں دکھا سکتے ہیں ان مشرقوں کو قتل کرو جہاں کہیں پاؤ ان سے تمہاری دوستی نہیں ہو سکتی یہ بدترین حیوان ہے یہ سب کچھ اپلیکیبل سب کچھ اپلیکیبل فر آل ٹائمز چکا تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ایک رویہ پیدا ہوگا وہ رویہ یہ پیدا ہوگا کہ اچھا میرے عیسائی بھائی تمہارا کیا آج بہت اچھے لگ رہے آج سوال سوال ہی پیدا نہیں ہوگا تو یہ ایک پرابلم ہے اور اس پر عام طور پر سوال بھی نہیں ہو سکتا اس پر گفتوب بھی نہیں ہو سکتا وہاں یقین ہے کہ قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے وہ ہر زمانے کے لیے تمام کی تمام کتاب پوری کی پوری اپلیکیبل جب آپ کو یقین ہو گیا ظاہرہ اس میں ایک ملاوہ اور بھی ایک بات ہے کہ ایک مکمل دابطہ حیات ہو زندگی کے ہر گوشے میں ہر چیز میں میڈیسن انجینئرنگ کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے وہ ہر زمانے کے لیے تو جب یہ صورت رہا ہوگی تو ظاہر ہے اس کا بھی نتیجہ نکلے گا کہ آپ تو ہوتے کون ہیں آپ جو بات بھی کریں گے وہ ایک خلق بات ہوگی اور وہ ایمان کو خراب کرنے والی بات ہوگی اس کے علاوہ ایک اور تصور ہے ملتا جلتا اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے انسان پائے جاتے ہیں دنیا میں دو طرح کے انسان ایک مسلمان اور ایک کافر مسلمان اور کافر کافر کون ہیں لانپی جہنمی بدترین ہیوانوں سے بھی بدتر ہیں ان کی ایسی کی تیسی اور مسلمان جنتی پیارا ہے لادلا یہ تصور کافر کا ایک تصور ہے جو آپ پڑھتے ہیں بھئی آپ نہ پڑھیں قرآن آپ کے نا پڑھنے سے کیا ہوتا دنیا تو پڑھتی ہے جب پڑھے گی تو اس کو پڑھے گی اور یہ پڑھے گی کہ جو کچھ لکھا ہے یہ سب کے لیے ہمیشہ کے لیے تو قرآن کیا عمل کرنے کے لیے نہیں تو عمل کرو عمل کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ جو دیووٹیڈ آدمی جو ان تمام چیزوں کو مانتا ہے تو وہ تو پھر یہ مانے گا کہ جو کچھ میں پڑھ نہ ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اس شخص کو گھٹیا ترین انسان سمجھ اور مجھے اس سے نفرت یہ ہوتا کہ ہوں یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور کسی سے منتا جلتا ظاہر ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر مسلم ہوں جیسے کہ میں ادارش کی کہ میں ظاہر ہے کہ ان کے ہاں ایکسٹریمزم ہی پیدا ہو اور میری پہلی بات کو نہ بھولی کہ یہ سب کچھ مدرسے اور مدرسے سے متاثر ان گروپس گروہوں میں دینی تعلیم کے نام پر پڑھا جاتا ہے جن کے نتیجے میں مذہبی رویہ وجود میں اور اف کورس لاسٹ بٹ نوٹ دلیسٹ ایک تصور ہے تصور جہاد اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے دشنوں کے ساتھ لڑنا قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے اور مسلمان جذبہ جہاد سے سرشاد اور غیر مسلم طاقت سیہبونی سادشیں امریکہ وغیرہ یہ سب جو ہیں یہ ظاہر کے دشمن ہیں اچھا میں اس وقت لی نہیں کہہ رہا کہ امریکہ کو بہت نیک ضبط دست وہ ہے ملک ہے ظاہر وہ بھی بدتویزی ہیں لیکن میں اس وقت اپنے خاص مسلمانوں کے پرسپیکٹیف سے بات کر رہا ہوں کہ وہ دینی نمکہ نظر سے جب دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور اللہ کے دشمنوں سے لڑو اور اللہ کے دین کو غالب کرو اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرو اس وقت تک کہ جب تک آخری چپہ بھی فتح نہ ہو جائے سو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہم بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اپنی زندگی کا مقصد یہ مانتے ہیں کہ ہمیں اس دین کو پوری دنیا پر غالب کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ سب کو مسلمان کرنا ہے تبلیغ کے ذریعے سے وہ بھی ایک گروہ ہے لیکن ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ پوری دنیا کو مغلوب کرنا ہے یہ ہمارا مذہبی نقطہ نظر ہے اچھا ظاہر ہے کہ امریکہ اور یہ لوگ بھی بدماشی کرتے ہیں لیکن ایک آپس کی بات ہے کہ اگر کوئی سپر پاور ہو تیزہ امریکہ ہے جن کو یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں کے نظریات کیا ہیں ان کے نظریات یہ ہیں کہ جب ان کو طاقت ملے گی وہ ہر دوسری طاقت کو مغلوب کر دیں گی تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ایک سپر پاور ہیں آپ کریں گے کیا آپ ایسے تمام لوگوں کو بلکل ختم کرنے کو ش کریں اس لیے کہ وہ خطرہ ہے تو یہ ہمارے ہاں باقاعدہ پروموٹ ہوتی یہ چیز ہماری کتابوں میں موجود ہے ظاہر ہے کہ قرآن مجید کو ایک خاص طرح سے پڑھنے کے نتیجے میں یہ امپریشن پڑھتا ہے کہ شاید یہی بات قرآن میں بیان ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ ادھر کے لوگ ادھر سے ایکسٹریمس بنتے ہیں اور ادھر کے لوگ یہ امریکہ اسرائیل والے وہ ادھر کے ایکسٹریمس بنتے ہیں اور دنیا اس طرح سے ایسی برسر جنگ ہے جس کا کوئی عراج سمجھ نہیں آتا آپ بز میں ہم آکے کچھ تھوڑی سی تغییر کرتے ہے کہ نینی ایسی بات نہیں ہم بہت تیس لگی ہیں اس نام اس ریلیجن آف پیس لیکن آگے ان کے جو ماہرین ہیں ان کو تو پتہ ہے بات یہ ہے کہ جو کچھ لکھا ہے اور جو کچھ سمجھا جا رہا ہے حقیقت میں اسے بہت مختلف ہے میری بات کے آپ کو بتا ہے کہ میرے خیالات کی ہیں اس کے بعد ظاہر ہے کہ کوئی دیر پا حقیقی آپس میں تعلق کوئی اگزیسٹنس کا محبت کے ساتھ ملجل کر رہنے کا رقی انسان کی بہتری کے لیے کام کرنے کا سواج بہت اس لیے کہ جب یہ بات معلوم ہے کہ نظریات میں اتنا زیادہ بود اور تضاد ہے تو پھر جب تک کہ اس مسئلے کو اکڈیمک لی حل نہ کیا جائے کوئی وے آؤٹ نہیں اچھا میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی میں اس سے مختلف تغریر کر تغریر آدمی وہی کرتا ہے جو اس کی تیار ہوتی تاریخ ہی پس منظر سے کیا پرک پڑتا ہے لوگ کیا دلچسپی تاریخ کے لوگ تو اجل میں جو دین ہے ان کا اس کے مطابق وہ عمل کرتے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے تو میں نے آپ کے سامنے اس وقت اپنی گفتو کے ایک حصے میں یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی کہ ہمارا جو اس وقت کا مذہبی انتہا پسند کے طبقہ موجود ہے بہت بڑی تعداد میں کوئی پوائنٹڈلی پرسنٹیش تو نہیں بتاثر کہ آپ کی پوپلیشن کی لیکن لوگ متاثر ہوں وہ اس کے خیالات بنے ہیں اس مذہبی تعلیم کے نظام کی وجہ سے کہ جس میں ایک حصہ تو ہے انسٹیوشنل لگ اور ایک نون انسٹیوشنل اس میں اصل اصول ہے برین واشن انڈاکٹری ایک ہی بات کو ماننا اور دوسرا نقطہ نظر اگر پیش بھی کیا جائے تو مرمت کے لیے اس کو کم تر بھی آنے کے لیے نہ کہ واقعی ایک کھلے ذہن کے ساتھ بات کو سمجھنے کے لیے اس نظام تعلیم تعلیم نتیجے میں جو پھر انسان مذہبی انسان وہ ایک سٹریم اسٹ کے علاوہ اگر کچھ ہوتا ہے اس پر حیرت ہوئی چاہیے یہ کیسے پیدا ہوئی شاید اس کو بات سمجھ نہیں وہ ایک بزرگ تا کرتے تھے کہ اگر ایک زمانے میں ایسی یونیویسٹی پہ تفسار کرتے یونیویسٹی سے اگر کوئی نوجوان اپنے آپ کو کھ تھاگ بچا کے نکلے شریف ہی رہے تو یا تو وہ ولی ہے یا وہ غبی ہے یعنی اللہ کا ولی ہے یا اس کو اتنا بے وکوف آدمی ہے اس کو پتہ ہی لگا کوئی دنگیان کے چیز نہیں ہو سکتا یا بھی صورت آل یہ ہے کہ اگر آپ ایک سٹیمیسٹ نہیں ہیں تو یا تو آپ عظیم آدمی یا آپ نے ہر چیز کو سمجھا اور یہ جانا کہ صحیح بات کیا ہے اور آپ نے اپنی ایک مشتہدانہ نگارت کی اور تنفیقی طور پر آپ بات کو سمجھ دیں تو جو تصورات ہیں کہ جو یہاں عام طور پر عام ہیں اور جو پرابلم پیدا کرتے ہیں وہ ہے تقلیق کا تصور عقل کا عدم استعمال یقین اور اتمنان کے حصول کا مقصد قرآن کی تعلیم وہ ساری کی ساری تعلیمات کو ہر زمانے کے لیے یقصہ طور پر اپلیکیبل ماننا غیر مسلموں کو کافر سمجھنا غیر مسلموں کے بارے میں ایک نفرت کا حقارت کا جذبہ رکھنا اور جہاد کی سبیل اللہ کے نام پر تمام غیر مسلموں کو اور ان کے علاقوں کو سرنگو کرنا اور سیاسی طور پر ان پر غلبہ حاصل کرنا یہ مقصد وہ چیز ہے جو مل ملا کر ایک مسلمان کو ایک سرمیس کر اب آپ کہیں گے کہ تم اپنے دو کارڈ شو کرو مارا کیا روز ہے تو میں یہ بغیارش کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ایک مسلمان سمجھتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ دین اسلام کو اس کی اریجنل سورسز سے سمجھنے کی کوشش کر اور آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہوں مگر میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں پورے اتمنان کے ساتھ کہ میرے ذہن میں سوالات تو عدی بھی کچھ ہیں لیکن بائن این لاج میرا اس پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمدر قرآن مدید اللہ کی کتاب ہے آخرت کا دن آئے گا جس میں لوگوں کا حساب کتاب ہوگا اور اس دنیا میں ہر انسان کو آئیڈی اللہ کے پیغام کو مان کر اس کو اختیار کر کے زندگی گزار کی چاہئے